سید شاب الدین اور اس وقت میں موجود تحصیل ملک کا علاقہ میں جھراف جب زیرے لید ہے سوات ایکر یونیورسٹی اس انیورسٹی کے لیے کروڑوں روپے کی علاقہ میں چار سو اکی کانال آرازی خریدی گئی تھی دو ہزار ایس میں دو ہزار اکیس میں اس پر کاری کا آغاز کیا گیا اور بائیس مائی دو ہزار بائیس کو اس کا سنگ بنیاد رکھا اس وقت کے وزیرالہ محمود خان نے اور اس کی جو کھل لاغت ہے وہ ہے سات ارب اکتر کروڑ نووے لاکھ روپے اس وقت ہم دیکھ رہی ہیں کہ اس یونیورسٹی پر تعمیراتی کام رکھا ہوا ہے اور جو ڈیٹا ہم نے حاصل کیا ہے جو تفصیلات ہم نے حاصل کی ہے تو اس یونیورسٹی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر کونسر علی نے بتایا کہ اب تک اس یونیورسٹی کے لیے کوئی دو ارب پینتیس کروڑ روپے ریلیز کیے گئی ہیں اور اس پر کوئی ساٹھ سے لے کے پین ساٹھ فیصد تک کام مکمل کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد سے اب تک جو ہے اس کے لیے فنڈ ریلیز نہیں کیا گیا ہے جب وزیرالہ محمود خان کی حکومت ختم ہو گئی تو اس کے لیے فنڈ کی فراہمی روک دی گئی پھر نگران حکومت آئی اس میں بھی کوئی فنڈ ریلیز نہیں کیا گیا اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہی کی حکومت ہے لیکن پی ٹی آئی کی حکومت کے جانب سے بھی اس کے لیے فنڈ ریلیز نہیں کیا گیا ہے یہ ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ایریا ہے اور بہت اچھا لوکیشن بھی ہے چار سو اکیس کنال کی یہ آرازی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو بیلڈنگز ہے وہ زیر تعمیر ہے لیکن اب تک جو ہے اس کے لیے فنڈ جو ہے وہ ریلیز نہیں کیا گیا ہے اور تیس کروڑ روپے جو ٹیک ادار ہے اپنے لگائے ہوئے ہیں یہ بھی ایک دارت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دانچے تو ہے ہمیں دانچے نظر آ رہے ہیں لیکن کنسٹرکشن کا کام تک ہے وہ رکا ہوا ہے اور اس کے لیے زید فنڈ جو ہے جاری نہیں کیا گیا ہے جس کے باعث اس میگا پروجیکٹ بہت بڑا ایریا ہے لیکن اس پہ کام بن ہے اور داریکٹر کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے وہ مسلسل حکومت سے رابطے میں ہے لیکن ابھی تک اس کے لیے فنڈ ریلیز نہیں کیا گیا ہے تو اگر حکومت کے جانب سے اس کے لیے فنڈ ریلیز نہیں کیا جاتا تو یہ اربو روپے کا یہ منصوبہ یہ الٹوا کا شکار ہو سکتا ہے اور جو اگریکلچر یونیورسٹی کے بچے ہیں وہ اب تختبن میں ذریعی ریسرچ سینٹر میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے تو حکومت کو چاہیے آٹھ ممبرانی سمجن ہے سبائی اور تین ہے سمجن کے ممبرانی تو چاہیے ان کو کہ وہ اس پر جو ہے فوری ایکشن ہے اور فوری طور پر اس کے لیے آواز اٹھائے اور فنڈ ریلیز کروا دیں تاکہ یہ بڑا منصوبہ جو ہے یہ ممبرانی ہو سکے